طلبہ آداب میں آپ سے الٹماس کر دیتا ہوں کہ آپ چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن آن کریں تاکہ آنے والے جو سیشن ہیں وہ آپ کو خود بخود آپ تک آئیں اور آپ کوئی موضوع جو ہے کوئی سیشن جو ہے وہ مس نہ کریں اور اس چینل کو آپ سبسکرائب کریں ساتھی ساتھ اپنا ریزولیشن بڑھا لیں آپ کا ڈیفولٹ ریزولیشن لگا ہوتا ہے ون فورٹی فور جس میں شاید آپ کی ٹیکسٹ صاف نہ نظر آئے آپ اس کو تری سکسٹی یا فورٹی پر کر لیں تاکہ آپ کو یہ بھی سمجھ جائیں اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے قصیدہ کی تعریف اور قصیدہ کا فن اس میں ایملک کے طلبہ نے بھی یہ ڈیمانڈ کی اور گریجویشن کے طلبہ بھی جو مختلف کالچز میں ہیں وہ یہ چاہتے تھے کہ قصیدہ کے فن پر کچھ بات ہو تو آپ جب پورا یہ دیکھ لیں گے تو آپ کو یقیناً قصیدے کے فن کے حوالے سے یا قصیدے کی تعریف میں کوئی بھی سوال اگر آپ کو کہیں بھی آتا ہے سکرننگ میں یا نیٹ میں تو میں امید رکھتا ہوں کہ آپ اس کو کر پائیں گے مختصر جی قصیدے کی تعریف پر ہم آتے ہیں قصیدہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی قصد کے ہیں یعنی اس میں شاعر قصد کر کے کسی کی مدہ یا ہجو کرتا ہے اور بعض محقین نے اس کے معنی مغز گلیز کی بیان کیے ہیں اب یہ بات سمجھنی ہے کہ یہاں شاعر بے ساکتا کچھ نہیں کہتا ہے شاعر قصد کرتا ہے یعنی ارادہ کرتا ہے کہ وہ کسی کی مدہ کرے مدہ سے مراد یعنی کسی کی تعریف کرے یا پھر کسی کی ہجو کرے یعنی کسی کی مضمت کرے کسی پہ تنز و ملامت کرے یہ سب ارادے کے ساتھ ہوتا ہے اور میں چند مثالیں آپ کو قزل سے دیکھ کر قصیدے کی فن کو سمجھانے کی کوشش کروں گا چونکہ قزل آپ پہلے سے سمجھ چکے ہیں حالانکہ یہ بات پہ آپ جان لیں کہ قزل خود جو ہے وہ قصیدے کی تشبیف سے نکلی ہے قزل کی طرح قصیدے کے پہلے شیر کو مطلع ہی کہا جاتا ہے اور آپ اس بات سے باقی بھی واقف ہیں کہ مطلع کے دونوں مصرے ہم کافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں جس طرح قزل ردیف کے بغیر بھی ہو سکتی ہے اور آپ جانتے ہیں کہ جو قزل ردیف کے بغیر ہوگی اس کو ہم قزل مرتف کہتے ہیں اور جو قزل ردیف کے ساتھ ہوتی ہے یعنی قافیہ کے بعد ردیف ہوتا ہے اس کو ہم قزل مرتف کہتے ہیں اس طرح بہت سے قصائد بھی ایسے ہیں جن میں ردیف نہیں ہوتی قصیدے کے باقی اشار میں اسی طرح قافیہ کا اطلاق ہوتا ہے جس طرح قزل میں ہوتا ہے یعنی مطلع کے بعد آنے والے اشار کے پہلے مصرے میں قافیہ ہونا ضروری نہیں لیکن دوسرے مصرے میں قافیہ کا استعمال کیا جانا لازمی ہے قزل کی طرح قصیدے میں بھی مقتہ ہوتا ہے لیکن قزل سے مختلف قصیدے میں بہت سے مطلع ہو سکتے ہیں یعنی ایک سے زیادہ مطلع بھی ہو سکتے ہیں اور یہ درمیان میں بھی مطلع آ سکتے ہیں اور یہ ضروری نہیں ہے کہ قصیدے میں جب شاید اپنا مقتہ استعمال کرے تو وہ قصیدے کا آخری شیر ہو وہ کہیں بیچ میں بھی کر سکتا ہے دو چار اشار پہلے سے بھی کر سکتا ہے یہ کچھ قصیدے کے حوالے سے جو فنی باتیں تھی اور آپ یہ جانتے ہیں کہ غزل مجیس طرح سے ہم مطلع کے بعد اشار کہتے ہیں تو دوسرے ہر شیر کے دوسرے مصرے میں قافیہ کا اطلاق ہوتا ہے پہلے مصرے میں ضروری نہیں ہوتا قصیدے میں بھی یہی ہوتا ہے لیکن قصیدے میں چونکہ شایر کے پاس یہ آزادی ہے کہ وہ مطلع کہیں بھی کہہ سکتا ہے غزل میں تو ہم جب مطلع کہیں گے مطلع احسانی یا مطلع کہیں گے تو اس کے بعد آنے والے اشار ہوں گے یا پھر اگر اشار کہہ لیے تو بیچ میں مطلع نہیں آئے گا اوپر مطلع ہو سکتا ہے یا کئی مطلع غزل میں بھی ہونے کی گنجاش ہے یہ آپ جانتے ہیں آپ قصیدے کی کتنی اقسام ہیں اکثر یہ سوال جو ہے نیٹ میں آ سکتا ہے سکریننگ کسی میں بھی آ سکتا ہے تو آپ جان لے جیے قصیدے کی دو اقسام ہیں ایک خطابیہ ہے اور ایک تمہیدیہ ہے دونوں الفاظ پر اگر آپ دھیان دیں تو آپ کو یہ بات سمجھیں میں بلکل آسانی رہے گی کہ خطابیہ سے مراد ہے کہ کسی سے خطاب کرنا کسی سے کچھ پولنا سپیک کرنا اور تمہیدیہ یہ ہے کہ ہم جب تعریفی کچھ کلامات کہتے ہیں یا انگریزی میں اگر سمجھنے چاہیں کہ انٹروڈیکشن کے طور پر کچھ اگر لکھیں کچھ کہیں چاہے وہ نسلی ہو یا قصیدے میں تو بظاہر ہے کہ وہ شاعری میں ہی ہوگا تو اس کو ہم تمہیدیہ کہتے ہیں خطابیہ وہ ہوتا ہے جس میں شاید بھرائے راست موضوع پر آتا ہے اور اپنا مدہ بیان کرتا ہے یعنی شاید کسی کی مدہ کر دے یا کسی کی ہجو کر دے یہ آپ جان چکے ہیں کہ شاید جب قصیدہ لکھتا ہے اس کا مقصد ہوتا ہے یا کسی کی مدہ کرنی ہے یا ہجو کرنی ہے وہ خطابیہ قصیدے میں شاید ایسا ہی کرتا ہے وہ کچھ ادھر ادھر کی باتیں نہیں کرتا برائے راست موضوع پر آتا ہے تمہیدیہ میں انٹروڈیکشن کے طور پر کچھ شاید کہتا ہے تعریفی کچھ کہتا ہے تعریفی کلامات کہتا ہے تو اس کو ہم تمہید کہتے ہیں اور اس میں کافی گنجائش ہوتی ہے اور اسی تمہید کو قصیدے کی تشبیب یا نصیب کہا گیا اس میں شاید بہار اور خزان کا موسم بیان کر سکتا ہے پندو نصیت کر سکتا ہے اس میں شاید عشقیہ مضامین اور واضحیہ مضامین بھی لا سکتا ہے اور شاید کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ تشبیب اتنی جاندار ہو تاکہ سننے والوں کی توجہ اپنی طرف کر لے اس لیے شاید اس میں بلکل نادر نئے اور انوکے مضامین لاتا ہے تاکہ سننے والے اس کی گریپ سے باہر نہ نکل پائیں اور یہی قصیدے کی کامیابی کا دار و مدار ہوتا ہے اس لیے قالب کی جو تشبیب تھی اخلاق قالب نے چار قصیدے لکھے ہیں جس میں دو بادر شاہ زفر کی مددہ میں ہیں اور دو حضرت علی کی تعریف میں ہیں لیکن قالب اس حوالے سے تشبیب کے حوالے سے بڑے کامیاب مذہر آتے ہیں اور بڑی نادر ان کی تشبیبیں ہیں اب آپ دیکھیں گے قصیدے کے آئیزائی ترقیبی تو جیسے ہم تشبیب کی بات کر رہے تھے تو قصیدے کا پہلا جو جز ہے وہ تشبیب ہے تشبیب کے حوالے سے ہم بات کر بھی چکے ہیں میں پھر دھورا دیتا ہوں کہ تشبیب میں موضوعات مختلف ہو سکتے ہیں اس میں شباب و شراب کی باتیں ہو سکتی ہیں بخار کا منظر ہو سکتا ہے خود ستائی ہو سکتی ہے خود ستائی یہ ہوا کہ اپنی تعریف ہو سکتی ہے اور پندو نساء ہو سکتا ہے دنیا کی بے سباتی کے حوالے سے بات ہو سکتی ہے اور جتنے بھی ہمارے پاس انوکے مضامین ہوں گے یعنی قصیدہ نگار کے پاس اتنے ہی تشبیب جاندار ہوگی مرزہ اصولہ خان غالب کا قصیدہ جو نے درمدہ بہدر شاہ زفر لکھا تھا آپ نے یوجی میں پڑا ہے یا اس سے نیچے آپ نے ٹویلت کلاس میں بھی پڑا ہوگا اس کی تشبیب آپ دیکھئے کہ تشبیب میں شاید چاند سے مخاطب ہوگی کہتا ہے کہ ہاں میں نو ہاں میں نو نیا مہنو ہاں مہنو سنیں ہم اس کا نام جس کو تون جک کے کر رہا ہے سلام چاند سے غالب نہ مخاطب ہوئے تھے اور یہ تشبیب اتنی نادر تھی اس کے بعد دیکھئے کہ دوسرا جو مضمون ہے وہ ہے گریز کا شاعر کا اصل مددہ ہوتا ہے لیکن شاعر بہر راس مددو کی تعریف نہیں کرتا بلکہ اس میں اپنی فنی مہارت سے ایک سبب پیدا کرتا ہے اس کے لئے کچھ ایسے شاعر کہتا ہے جنہیں ہم گریز کہتے ہیں غالب کے قصیدے میں شاید تشبیب میں چاند سے سوال پوچھتا ہے کہ تو کس کو جھکا سلام کر رہا ہے اور جب چاند جواب نہیں دیتا تو شاعر پھر خود کہتا ہے تو نہیں جانتا تو مجھ سے سن نام شین شائع بلند مقام قبلہ جان الدل بہادر شا مزرز الجلال والکرام تو خود کہتا ہے کہ وہ کون ہیں وہ بہادر شاہ زفر ہیں جس کو چاند جھکے سلام کر رہا ہے جس طرح کے بادر شاہ کے دربار میں انسان جھکے جو عام انسان آتے تھے جھکے سلام کرتے تھے تو غالب نے یہ نکالا ہے کہ چاند اس طرح سے بادر شاہ کو سلام کر رہا ہے اب بادر شاہ دربار میں ہیں تو بظاہر ہے کہ یہ سن کر وہ خوش تو ضرور ہوئی ہوں گے نگر تیسرا جو زہ جناب مدہ اس میں شاید آپ نے ممدو کی خوب تعریف کرتا ہے اس میں موبالگا بھی کرتا ہے مدہ میں شاید اپنا پورا زور لگاتا ہے اور غالب کے قصیدے سے یہ میں مثال دوں گا لیکن اس میں جو اور باتیں کرتا ہے موبالگا کرتا ہے کہ شاید اس کی صحافت کی تعریف کرے گا اس کو بہت دنیا کا سب سے سخی انسان قرار دے گا اس کے جاؤ خشمت کی تعریف کرے گا اس کی دولت کی تعریف کرے گا بادشاہ کی یعنی ممدو کی بہادری کی تعریف کرے گا اس کے انصاف کی تعریف کرے گا اس کے گھوڑے اور تلوار کی تعریف میں اتنا موبالگا کرتا ہے شاید کہ سننے والوں کو اور پہنے والوں کو یہ لگتا ہے کہ واقعہ ہی ایسا ہوا ہوگا کیونکہ شاید زبان پر جتنی قدرت رکھتا ہوگا اتنا ہی وہ یہ جو جز ہے اس کو کامیابی سے نبانے میں کامیاب ہوگا تو اس میں آپ دیکھئے کہ مدہ میں جب غالب نے بہدر شاہ زفر کی تعریف یوں کی کہ شیع سوار طریقہ انصاف کہ وہ ایسے شیع سوار کی انصاف کے طریقے پر چلنے والے نو بخار خدیقہ اسلام اور جس کا ہر فیل صورت اعجاز جس کا ہر قول مان ہے اے الہام جس کا ہر فیل یعنی جس کا ہر کام ایک اجاز رکھتا ہے ایک موجزہ رکھتا ہے اور جس کا ہر قول جو بات وہ کہتا ہے وہ ایک الہام ایک ویل کی طور پر وہ رکھتا ہے تو یہ ایک مبالگہ ہے جو غالب نے بادشاہ زفر کی مدہ میں کیا ہے تو یہ آپ کی سمجھ کے لیے یہ اشار آپ زمانے بھی یاد رکھ سکتے ہیں اس کے بعد شائر آتا ہے اپنے مدہ پہ اور مدہ مدہ کے بعد جب شائر یعنی تعریف کے بعد شائر اپنا مقصد بیان کرتا ہے تو غالب نے بھی اپنے قصیدے میں اس طریقے سے اپنا مدہ جو ہے رکھا کہ میں بھی تنخواہ کیجئے ماہ با ماہ یعنی ہر مہینے میری تنخواہ کیجئے مجھے ہر مہینے تنخواہ کیجئے جب آپ غالب کی زندگی کے حوالے سے پڑھیں گے تو غالب نے بڑی قسم پرسی کے حالت میں جو تھے جو وقت گزارا ان کی پینشن بند ہوئی تو آپ دیکھئے گا کہ پھر یہ شیر وہاں پر کتنا صادق آتا ہے تو غالب کہتے ہیں بہدر شاہ زفر کو کہ میری تنخواہ کیجئے ماہ با ماہ تانہ ہو مجھ کو زندگی دشوار کہ میری تنخواہ جب آپ ہر مہینے دیں گے تو میری زندگی مجھے دشوار نہیں ہوگی میری زندگی آسان ہو جائے گی یہ ہوتا ہے شائر کا مدہ اور یہ ضروری نہیں ہے یہ جو چوٹھا جوز ہے کہ یہ خرک سیدے میں ہو کہ شائر اپنا مدہ استعمال کرے لیکن یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ شائر انہیں ایسا کیا ہے اور آخری جو جوز ہے دعا اس میں شائر مردو کے لیے وہ اسے دعائیں کرتا ہے اس کو دعائوں سے نواستا ہے اس کی عمر کی دعا اس کی سید اس کی جاؤ و حشمت کی دعا کرتا ہے شائر اور غالب کے اس جو کسیدے کا دیکھئے کہ ہے عزل سے روانی آغاز کہ بادشاہ اس کو کہتا ہے اپنے محمدو کو کہ عزل سے جب سے دنیا چل رہی ہے تیری یہ روانی جو ہے یہ سلسلہ چل رہا ہے ہو ابت تک رسائی انجام اور آخر تک تیری رسائی اسی طریقے سے بنی رہے تو یہ تھی کسیدے کی تعریف جس میں میں نے بالکل ارتقاء کو ٹاچ نہیں کیا تاکہ آپ کو یہ کنسپ کلیر ہو کہ اجزائی ترقیبی کیا ہے کسیدے کی تعریف کیا ہے کسیدے کی اقسام کیا ہے تو چند سوالات جو ہیں آپ کے ذہن میں ان کے جوابات آ جانا چاہیے آپ کمنٹ باکس میں ضرور لکھئے گا اگر آپ کو پھر بھی نہیں آئیں گے تو آپ مجھے پوچھ سکتے ہیں آپ کسی سکریننگ میں جاتے ہیں نیٹ یا جیارہ میں جاتے ہیں تو آپ کو یہ سوال ہی کسیدے کے حوالے سے آ سکتے ہیں تعریف کے حوالے سے کہ کسیدہ کس زبان کا لفظ ہے نمبر پہلا سوال ہے کس کسیدہ کس زبان کا لفظ ہے کسیدے کی کل کتنی اقسام ہیں ان کے نام بتائیں کسیدے کے عائزائی ترقیبی کیا کیا ہے یہ کوئی سوال کہ گریز کے کیا مانے ہیں ایسا سوال آ سکتا ہے گریز کے کیا مانے ہیں خطابیہ اور تمہیدیہ کسیدے میں کیا فرق ہے اور اس طرح کے سوال آپ اپنے ذہن میں لے کے چلئے تو یقیناً طور پر آپ کو کامیابی ہوگی اس کو ضرور آپ شیئر کریں مختلف کالجز تک پہنچائیں ایم اے کے طلبہ تک پہنچائیں اور خود بھی دیکھیں اور مزید اگر آپ کو کوئی بھی موضوع جو ہے جو آپ چاہتے ہوں مجھے وہ بھی میسج کریے تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا اس پر بھی آپ سے بات خو شکریہ